جیل ملازمین کی موجہ ختم جیل سمیت متعلقہ افسران کو شیڈیول بھیجوا دیا گیا چوری کی برامت صدا گاڑیوں اور سپرداری کے معاملات کاروبار میں تبدیل اہلکار بوگر سپرداری اور موٹر سائیکل اور گاڑیاں بیچ رہے ہیں پانچ سو سے زائد گاڑیوں اور موٹر سائیکل جالی سپرداری پر فروخت کرنے کا انکشاف پولیس ذرائع کے مطابق گاڑیوں اور بائکس کے اصل مالکان سامنے آنے پر عدالت سے رجوع کیا گیا پانچ ماہ گزر گئے عدالت حکم کے باوجود ای وی ایل ایس انکواری مکمل نہیں کر سکا ٹکنالوجی یونیورسٹیوں میں وائس چانسلرز کی تقریوں کے طریقہ کار میں تبدیلی کی منظوری ڈیریکٹوریٹ جنرل آف انڈسٹریز کے ملازمین کی ترقیوں اور دیگر امور سے متعلق سرویس ٹولز میں ضروری ترمی منصور سبائی وزیر سنت و تجارت چودری شافعہ حسین کی زیرہ صدارت اجلاس اشیخ اور روش کی دستیابی میار اور قیمتوں کے مونیٹرنگ کے عمل کا جائزہ لیا چھے ویمن یونیورسٹیز میں وائس چانسلرز کی تقریوں کا معاملہ وزیرالہ پنجاب مریم نواز نے متوقع وائس چانسلرز کو انٹرویوز کے لیے بلا لیا ذرائع کے مطابق ڈاکٹر عزمہ قریشی ڈاکٹر کمل امین کو انٹرویو کے لیے بلایا گیا آج انٹرویوز کے بعد ناموں کی سمری گورنر پنجاب کو بھجوائی جائے گی محکمہ لائبریری کو ہائر ایڈیوکیشن میں زم کرنے کا فیصلہ حکومت نے پیپر ورک شروع کر دیا پنجاب میں صرف بیس کے قریب لائبریری کے لیے الگ محکمہ ہیں فرنز اور افرادی قوت کو بچانے کے لیے فیصلہ کیا گیا پیپر ورک کی تیاری کے بعد کبینہ سے منصوری لیچائے گی نیشنل اسیمبلی میں ایک بڑا انٹوورد انسیڈنٹ ہوا جس پر بڑی آل اکراس در پولیٹیکل ڈیوائیڈ ایک بڑا کنسرم تھا کہ پارلیمنٹ کی سینکٹیٹی ایروڈ نہیں ہونی چاہیے اور اس میں جو وہاں پر ریڈز کنڈکٹ کیے گئے اور لوگوں کو پکڑا گیا وہ جو ہاتھ کوئی بھی ہوں اس میں آپ کو پتہ ہے کہ میں خود ان چیزوں پر بڑی تشویش کا اظہار کرتا ہوں لیکن کسی صورت بھی اس پارلیمنٹ کی اسیمبلی ہال کی پروینشل اسیمبلیز کی جو سینکٹیٹی ہے وہی روڈ نہیں ہونی چاہیے پنجاب اسیمبلی میں کل جو تماشا لگا وہ نہیں لگنا چاہیے تھا پنجاب اسیمبلی کے عراقین کو اس کے قواعد و ضوابط کا خیال رکھنا چاہیے سپیکر پنجاب اسیمبلی ملک احمد خان کی پریس کانفرنس بولے قومی اسیمبلی میں ایک سانعہ ہوا جس میں سب کو تشویش ہے میں خود بھی ان چیزوں پر تشویش کا اظہار کرتا ہوں پارلیمنٹ کا تقدس پامال نہیں ہونا چاہیے مسافر بسوں اور لوڈر رکشوں میں ایل پی جی سیلنڈر کے استعمال سے نمٹنے کا فیصلہ تعلیمی داروں سے منسلک ٹرانسپورٹ بابت سرٹیفیکٹ لازم قرار ڈی سی لاہور سید موسیٰ رضا کی زیر صدارت اجلاح خلاف ورزی پر لوڈر رکشا ڈرائبر کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا حکم جاری بغیر ہیلمٹ موٹر سائیکلسٹ اور ایل پی جی گی سیلنڈر والی پبلک ٹرانسپورٹ کے خلاف ٹریک ڈاؤن راوے پل سگیاں ٹھوکنی آسپیک بابو سابو اڈا پلوٹ پر نفری تائنات سی ٹیو لاہور ہمارا اتر کا کہنا تھا ٹرانسپورٹرز کو انسانی جانوں سے ہرگز کھیلنے کی اجازت نہیں دی جائے گی بغیر لائسنس موٹر سائیکلوں کو فوری لائسنس بنوانے کی سہولت دی گئی ہے سخت کریک ڈاؤن سے قانون شکن این آسیر کے حوصلہ شکنی ہوگی مہنگائی نے غریب اور متوسط طبقے کی چیخیں نکلوا دی پھل اور سبزیاں عوام کی قوت خرید سے باہر نکلنے لگے سرکاری ریٹریس میں تین پھل اور سبزیاں مہنگی پیاز ایک سو ساتھ ٹرماتر ایک سو بیس بانی پی ٹی آئی کے خلاف تمام کیسز بوگس ہیں جتنی دیر جیل میں رکھیں ان کی جان کو خطرہ ہے ہمارے ممبران کو پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر سے گرفتار کیا گیا پی ٹی آئی راہنما عمر ایوب کی عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو بولے سانہا پارلیمنٹ پر نظر ثانی کرنی چاہیے مزیر آزم فوری انکواری کرائیں کون تھا جنہوں نے عوامی نمائندوں کے ساتھ ظلم کیا آئی پی پیز معاہدے نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں ہوئے تحریک انصاف کا لاہور میں 21 سپٹمبر کو جلسہ کرنے کا معاملہ عدالتی حکم پر عمل درامت نہ کرنے پر ڈیپٹی کمیشنر کے خلاف ہائی کورٹ میں سماد عدالت نے دی سی سید موسیٰ رزا سے آٹھ روز میں جواب طلب کر لیا نوڈس جاری جسٹس فاروخ حیدر نے کیس کی سماد کی ہائی کورٹ میں مقصود نجستوں کے فیصلے پر عمل درامت کے لیے درخواس دالت انفاقی حکومت اور الیکشن کمیشن سے 27 سپٹمبر کو جواب طلب کر لیا راہیل کامران شیخ نے ریمارکس دیئے کہ اگر وفاقی حکومت اور الیکشن کمیشن پندرہ دنوں میں جواب جمعہ نہیں کرواتے تو میں آپ کا حق کے دفاع ختم کروا دوں گا الڈی سیٹی ہاؤزنگ سکیم منصوبہ انتظامیہ نے سکیم کو اپنی ترجیحات میں شامل کر لیا سکیم میں بہترین لوکیشن کے پلوٹوں سے چارجز کی وصولی کے یونیفورم میکنیسم ایجنڈا پیش کیا جائے گا سکیم میں ایک ساتھ پر قرآن داسی کے ذریعے پلوٹوں کے فروخت کی منصوری لیچائے گی الڈی سکیم کے لیے آؤٹ پلین میں تبدیلی کا ایجنڈا بھی گورننگ باڈی کو پیش کیا جائے گا سیکرٹری بلدیات شکیل احمد میاں کا راوی زون کا دورہ یو سی نینسوک بھوٹا پارک اور سید پارک میں ترکیاتی سائٹس کا جائزہ لیا سیکرٹری بلدیات کا کہنا تھا کہ گلیوں کی تعمیر و مرمت کے ساتھ پائیدار ڈرینڈ سسٹم بھی بنایا جائے گا ترکیاتی کاموں کے دوران متبادل راستے لازمی فراہم کریں سبائی وزیر فیصل ایوک کھوکر کی زیر صدارت اجلاس دیریکٹوریٹ سوشل سیکیورٹی اور لیبر ویلفیر آولپنڈی کی کارکردگی کا جائزہ لیا بھٹو میں کام کرنے والے مزدوروں کا جانی تحفظ یقینی بنانے کے لیے اقدامات کی ہدایات مزدوروں کی کم از کم اوجرہ سینتیس ہزار روپے پر عمل درامت کروانے کا حکم وزیر خوراق پنجاب بلال یاسین کی ڈی جی فوڈ آتورٹی سے ملاقات عید ملہ بن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر پکوان سینٹر لنگر خانوں جلوس اور محافل میں لنگر کی چیکنگ کا جائزہ جلوس محافل اور اجتماعات میں تقسیم کیے جانے میں لنگر کا معاینہ کیا جائے گا پنجاب بر میں خصوصی ٹاسک فورس تشکیل بلال تعتل چیکنگ جاری رہے گی وزیراعلا مریم نواز نے آئی ایم ایف کے مصبت رد عمل کو معاشی ترقی کے لیے خوشائن قرار دے دیا وزیراعظم شہباز شریف اور ان کی ٹیم نے معاشی بہران سے نمپنٹے کے لیے ناقابل فرموش کردار ادا کیا پاکستان کی مشت بلند پرواز کے لیے ٹیک آف پوزیشن میں آ چکی ہے آئی ایم ایف کا حالیہ پروگرام آخری ثابت ہوگا مسلم لیگ نون ہی پاکستان کے عوام کی امید کا مہور ہے مہنگائی میں کمی آنے سے عوام نے سکھ کا سانس لیا امیر بالاج قتل کے اس مقتول امیر بالاج کے بھائی امیر مصب کا ویڈیو بیان جاری تیفی اور گوگی بٹ مجھے اور میرے بھائی کو جان سے ماننے کی پلاننگ کر رہے تھے ویڈیو بنانے کا مقصد اپنے حالے خانہ پر ہونے والے ظلم پر بات کرنا ہے تیفی بٹ نے میرے دادا مرہوم کو اجتہاریوں سے قتل کروایا سیسپیو لاہور تحفظ اور انصاف فراہم کریں آئیو جی پنجاب ڈاکٹر اسمان نور کے پولیس فورس کی ویلفیر کے لیے اقدامہ ترمہ سال کے آٹھ ماہ میں ایک ارب 66 کروڑ روپے فورس کی ویلفیر پر خرچ کیا گیا ملازمین کے بچوں کے تعلیمی وظائف کی مد میں 58 کروڑ 22 لاکھ روپے خرچ ہوئے پولیس ملازمین کو علاج معالجے کے لیے 18 کروڑ 43 لاکھ روپے سے زائد دیا گیا بائیدار الحکومت لاہور میں سورج پوری آبوتاپ سے چمک رہا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 36 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہوا میں نمی کا تناسوک 70 فیصد ریکارڈ موسم کا حال بتانے والوں کے مطابق مغربی ہمائیں آج پنجاب کا روپ کریں گی آج اور کل وقفے وقفے سے لاہور سمیت پنجاب کے دیگر ازلا میں بارش کا امکان ہے موسیقی